مجھے دوستو اسلام علیکم آج ہم اپنی اس گفتگو کو جو ہم نے ہاو ٹو پرپیر فرزا ایگزیمنیشن کے لیے شروع کی تھی دوسرے مرحلے پر لا رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو گو اباؤڈ ایگزیمنیشن امتحان کی شروعات سے ایک دن پہلے ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ کے لیے سب سے اہم کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ امتحان سے ایک دن پہلے جو رات آ رہی ہے اس میں کم سے کم چھ گھنٹے کی نیند ہے ہم امتحان سے پہلے سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک رات پہلے بہت دیر تک اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف رکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا صبح کو جواب امتحان کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ جہنی طور پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں ایک بات جو جہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ نے پورے سال پڑھائی نہیں کی تو ایک رات کی پڑھائی آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی اور اگر آپ نے اپنے تیاری مکمل کر لی ہے تو اب آپ کو صرف اس پر پولشنگ کرنی ہے اور نئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ امتحان سے پہلے آپ اپنے آپ کو ترو تازہ رکھیں مائنڈ بالکل فریش ہو جب آپ ایکزامنیشن خال میں جائیں سونے سے پہلے اگلے دن صبح جو کچھ بھی چیزیں آپ کو لے کر جانی ہیں اپنا پینسل باکس اپنے پین بالپوائنٹ اور وہ بالپوائنٹ اور پین جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں نہ کہ نیا پین اور نیا بالپوائنٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین بہت شوق سے جو ٹینت اور ٹویلت کے بچوں کے ایکزام دینے جا رہے ہیں نیا پین پرزنٹ کرتے ہیں کہ بیٹا امتحان کے لیے جا رہا ہے اور نیا پین سے لکھنا یہ غلطی نہ کریں پین وہ استعمال کرنا ہے آپ کو جو کہ آپ کے ہاتھ میں رواں ہے جس پہ آپ کا فلو ہے جس کے بارے میں آپ پوری طرح جانتے ہیں کہ گریپ کیا ہے اور اس کا فلو کیا ہے اگر آپ کو کوئی ہال ٹکٹ ایشو ہوا ہے تو وہ ہال ٹکٹ بھی ساتھ میں رکھ لینا ہے رومال یا اور دوسری چیزیں جو کہ آپ کو لے کر جانی ہیں ایک جگہ پر رکھ لیں تاکہ صبح کو آپ کو ان کو تلاش نہ کرنا پڑے رات کے نو بجے تک آپ کا مصفہ اپنے خانے سے پارے ہو جائیں بہت ہی بھی کھانا نہ لیں اور کوشش کریں کہ دس اور ساڑھے دس میکسیمم تک آپ اپنے بفتر پر ہو آپ کے لیے چھ گھنٹے کی نیند کم سے کم ضروری ہے صبح آپ چار ساڑھے چار کا آدم لگائیں اٹھیں اور جو بھی سبجیکٹ کا اگزام ہے اس کی جو بھی تیاری آپ نے کی ہے جو بھی نوٹس ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کریں ریوائز کرنے کے بعد آپ اپنی تیاری چلنے کی شروع کر دیں نہا دھو کر پارے ہو ہلکا ناشتہ کریں نماز سے پارے ہو جائیں اور اب اپنے آپ کو کتابوں اور نوٹس سے ارہدہ کر دیں یہ بہت ضروری ہے اپنے ذہن کو سکون میں رکھیں آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ میری تیاری مکمل ہے اب مجھے میں مزید تیاری کی ضرورت نہیں ہے امتحان ہال میں پہنچنے وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے لوگ اپنی اپنے نوٹس اور کتابوں میں مصروف ہیں آپ اپنی کتابوں اور نوٹس سے الہدی اختیار کریں اگر آپ سے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پرچہ آج آنے والا ہے تب بھی آپ اس پر توجہ نہ دیں اپنے آپ کو پوری طرح سے پرسکون رکھیں جب آپ امتحان ہال میں پہنچ رہے ہیں پہنچنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھتے وقت آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ آپ کا ذہن بلکل خالی ہے یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کیونکہ آپ نے پچھلے کئی گھنٹے سے کتابوں اور نوٹس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے لیکن میری بات کا یقین کریں کہ جیسے ہی پرچہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ نے جو بھی تیاری کی ہوگی وہ آپ کے ذہن میں دوبارہ آنی شروع ہو جائے گی سوال پڑھنے کے بعد آپ اس کو کرنے کے کیفیت میں آ جائیں گے امتحان ہال میں کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو امتحان دینا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں بات کریں گے آج کے لیے اس تیاری کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو امتحان سے ایک دن پہلے زیادہ سکون میں رکھیں پورا آرام کریں تاکہ اگلے دن صبح آپ اتمنان سے اپنا پیپر فریش مائن کے ساتھ دے سکیں macaronی کل جا سکتے سکتے آپ کو موسیقی